بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سابق خیر و عفیت سے ہوں گے جواہر البلاغ حصہ یدوم سابق نمبر چیپن جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں پیچھلے درست میں کنایا کی لوگوی تعریف پھر اس کے بعد کنایا کی استلاحی تعریف اور مجازو کنایا میں فرق اس بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو گئی آج کا جو درست ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ معنی کے اعتبار سے کنایا کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نقطہ آج کے درست میں نہیں ہے بس یہ ہے کہ توڑی سی توجہ کی ضرورت ہے معنی کے اعتبار سے کنایا کی اقسام معنی کے اعتبار سے کنایا کی تین قسمیں ہیں صاحب کتاب نے معنی کے اعتبار سے کنایا کی تین قسمیں ذکر کی ہے کنایا عنی صفحہ کنایا عنی المعصوف اور کنایا عنی نسبہ پہلے صاحب کتاب نے اجمالاً ان کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد ان میں سے ایک ایک کو تفصیل سے بھی بیان کیا ہے اپنے اقسام سمیت تو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ کنایا عنی صفحہ کسی کہتے ہیں کنایا عنی المعصوف کسی کہتے ہیں اور کنایا عنی نسبہ کسی کہتے ہیں کنایا عنی صفحہ اب کنایا عنی صفحہ سے کیا مراد ہے کنایا عنی صفحہ یعنی ایک صفحہ کے ذریعے اس طرح کنایا کیا جائے کہ معصوف کلام میں ذکر ہو اور اس کی ایک صفحہ کو ذکر کر کے اس معصوف کے ایک اور صفحہ ملازم سے کنایا کریں کہ جس کا وضاحت کے ساتھ متقلم ذکر نہیں کرتا آسان سے الفاظ میں سمجھیں آپ کلام میں ایک صفت لے کر آتے ہیں اور ایک محصوف لے کر آتے ہیں یہ جو آپ کلام میں صفت لے کر آئے ہیں اس کی ذریعے سے آپ محصوف کے ایک اور صفت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو کلام میں ذکر نہیں ہے لیکن وہ اس محصوف کے اوصاف صفت ملازم ہے یعنی اس محصوف کے ملازمات میں سے ایک ملازمہ ہے یعنی اس محصوف کے اہم اور نمیان صفات میں سے ایک صفت ہے جو آپ اس صفت کے ذریعے سے بیان کرنا چاہتے ہیں مثلا ایک مثال دیتے ہیں زید تو کتاب سے سر اٹھاتا ہی نہیں اب یہاں پر آپ ایک صفت لے کر آئے ہیں کلام میں اور ایک محصوف لے کر آئے ہیں زید کی صفت اب کیا لے کر آئے ہیں کہ زید کتاب سے سر نہیں اٹھاتا اور خود اس زید کو بطور محصوف لے کر آئے ہیں بیان کیا کرنا چاہتے ہیں آپ سامنے والے کو بتانے کیا چاہتے ہیں سامنے والے کو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ بہت محنتی بندہ ہے لہٰذا یہ کیا ہے کہ نایہ آنے صفحہ لیا صفآن صفحا ہے کہ آپ کلام میں ایک محصوف کو لے کر آتا اور موصوف کو سراحق کے ساتھ بیان نہ کیا جائے بلکہ صفت کو بیان کر کے موصوف کو اس سے نہ کیا جائے کلام میں آپ صفت کو لے کر آتے ہیں پھر اس صفت کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں موصوف کی وضاحت کرتے ہیں جبکہ موصوف کو آپ کلام میں واضح طور پر ذکر نہیں کرتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں سید مقاومت آپ کلام میں مثلا لے کر آتے ہیں آپ ایک جملہ لے کر آتے ہیں کہ آج سید مقاومت نے اپنے تقریر میں یہ کہا سید مقاومت یعنی کون اب سید مقاومت ایک صفت ہے اس سے آپ ایک موصوف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ایک موصوف کو بیان کر رہے ہیں لیکن سراحت کے ساتھ نہیں کلام میں موصوف کا ذکر نہیں ہے آپ اس صفت سے ایک موصوف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ ایک موصوف کو بیان کر رہے ہیں ایک موصوف مراد لے رہے ہیں وہ کون ہیں سید حسن نصر اللہ آپ کہتے ہیں سید مقاومت مراد کیا ہے آپ کا موصوف سید حسن نصر اللہ یا مثلا آپ کہتے ہیں فرزند انقلاب یا مثلا آپ کہتے ہیں فرزند زہرہ رہبر معظم اب رہبر معظم سے آپ کا کون مراد ہے سید علی خامنائی لیکن آپ کل کر اس کا نام نہیں لیتے ہیں فرزند زہرہ مثلا آپ کا مراد علی خامنائی ہے لیکن اس کا نام آپ لے کر نہیں آتے ہیں کنایتن عنی نسبہ کنایتن عنی نسبہ کیسے کہتے ہیں کنایتن عنی نسبہ یہ ہے کہ جس چیز کی طرف نسبت دینا چاہتے ہیں اس کی طرف نسبت نہیں دیتے بلکہ ایک ایسی چیز کی طرف نسبت دیتے ہیں جو اس کے ساتھ متصل ہو جس کی طرف ہم نسبت دینا چاہتے ہیں یعنی اس کے لوازے میں سے یعنی آپ بزاتے خود ذات کی طرف نسبت نہیں دیتے جس ذات کی صفت آپ بیان کر رہے ہیں بلکہ آپ اس کے ملازمات میں سے کسی ملازم کی طرف اس کے لوازم میں سے کسی ملازم کی طرف نسبت دیتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ سے یہ حکم صادر ہوا پارلیمنٹ سے یہ حکم صادر ہوا صحیح ہے جب پارلیمنٹ نے یہ حکم صادر کیا فلان اداری نے یہ حکم صادر کیا ادارہ تو حکم صادر نہیں کرتا پارلیمنٹ تو حکم صادر نہیں کرتا بلکہ ہوتا کیا ہے ہوتا ہے کہ وہاں پر جو بیٹے ہوئے افراد ہوتے ہیں ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ حکم دیرہا ہوتا ہے آسان ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے عبارت کی طرف آتے ہیں کوئی مشکل نقطہ آج کے درس میں نہیں ہے وَتَنْقَسِمُ الْكِنَایَةُ بِحَسْبِ الْمَعْنَىٰ الَّذِي تُشِیرُ الْيْهِ الَا ثَلَاسَتِ اَقْسَامٍ معنیٰ کے اعتبار سے کنایا کو تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی آپ لفظ کچھ استعمال کرتے ہیں اور اسے معنیٰ اور مراد کچھ اور لیتے ہیں کسی اور چیز کی طرف کسی اور مطلب کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے کنایا کی تین قسمیں ہیں کنایا عنیس صفہ پہلی قسم جو ہے کنایا عنیس صفہ ہے یعنی آپ ایک صفت کو لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ ایک محصوف کو لے کر آتے ہیں لیکن مراد آپ کا یہ صفت بیان کرنا نہیں ہے کوئی اور صفت اس محصوف کا ہے جو آپ کا بیان کرنا مراد ہے کنایا عنیس صفہ کما تقولو ہوا ربیبو عبل حول اب یہاں پر انہوں نے ایک مثال دی ہے ہوا ربیبو عبل حول تکنی ان شدتی کتمانی ہی لسرحی ایک ایسا بندہ کے جو بہت زیادہ رازدار ہو تو عربی والے ان کے لئے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہوا ربیبو عبل ان کے لئے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں ہوا ربیبو عبل حول کہ وہ عبل حول کا ربیب ہے عبل حول کا پروردہ ہے فلان بندی کی پرورش تو عبل حول نہیں کی ہے کیا مطلب یعنی بہت ہی رازدار ہے کبھی بھی کسی کو اپنے راز بتاتا نہیں عبل حول کہتے کیسے ہیں عبل حول ایک افسانوی مخلوق کا نام ہے کسی کہانیوں میں اس کا استعمال ہوا ہے فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی یعنی مخلوق ایک افسانوی ایک خیالی مخلوق ہے کہ جس کا جسم تو شیر کا ہے مگر سر انسان کا ہے اور مصر کے جو آثار قدیمہ ہے اس میں عبل حول کا جو مجسمہ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے انہوں نے عبل حول کا بھی مجسمہ بنایا ہے اور عبل حول کا جو مجسمہ ہے یہ تین ہزار سال قبل مسیح انہوں نے مصر میں بنایا ہے ایک افسانوی مخلوق ہے بس یہ ہے کہ کیونکہ بہت سارے مظاہر میں بہت سارے چیزیں کیا ہیں خیالی ہے افسانوی ہے مثلا آپ ہندوستان کی طرف آئیں تو بہت سارے جو بدھ بنائے گئے ہیں ان کی جو مختلف قسم کی شکلیں ہیں تو وہ افسانوی ہے خیالی ہے تو وہاں پر بھی تین ہزار قبل مسیح یہ جو عبل حول کا مجسمہ تھا یہ بنایا گیا اس کے بارے میں مشہور ہے بلکہ ہے ہی کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ ون ایٹھ نائن فٹ ہے اور انچائی جو ہے یہ سیکسٹی فائب فٹ سیکسٹی فائب فٹ ہے اور لمبائی اس کی ون ایٹھ نائن فٹ ہے بہت ہی یہ ایک قسم کا دیوحیکل اور پہاڑ ساتھ دور سے نظر آتا ہے بہت ہی بہت ہی یعنی عجیب و غریب قسم کا نظر آتا ہے اس کی جو پنجے اور دڑھ ہے وہ شیر کے ہیں اور اس کا جو سر ہے وہ انسان کا ہے اور سورج دیوتا کی حیثیت سے اس کی پوجہ بھی کی جاتی تھی یعنی جو اس دور میں سورج کے ماننے والے تھے وہ سورج دیوتا کی حیثیت سے اس کی پوجہ بھی کرتے تھے ابھی کیونکہ مصر میں اس کے ماننے والے نہیں ہیں تو یہ فقط آثار قدیمہ کا ایک حصہ رہا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی صورتحال ابھی کافی بگڑ گئی ہے یعنی اس کا جو شکل ہے وہ تڑی سی بگڑ گئی ہے اور اس کی جو ناک ہے وہ بھی چوٹ چکی ہے تو کیونکہ آثار قدیمہ کا حصہ ہے تو اس کا بھی وہ پروکار اور جو پہلے اس کا ایک قسم کی خوبصورتی تھی وہ ابھی نئی رہی ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ ایک حیبتناک منظر پیش کرتا ہے ایک ڈراؤنی قسم کا منظر پیش کرتا ہے جب آپ اس کو تھوڑے سے دور سے دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے عربوں نے اس کا نام عبال حول یعنی خوف کا باپ رکھ دیا ہے وَمِنْحَا اب یہاں پر دیکھیں آپ نے کیا کہا ہوا ربیب و عبال حول یعنی وہ عبال حول کا ربیب ہے آپ نے ایک صفت ذکر کی اور اس کی لئے ساتھیے کے محصوف بھی آپ نے ذکر کیا لیکن مراد آپ کا کوئی اور صفت بیان کرنا ہے اس کا کوئی اور صفت ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں کوئی اور مطلب آپ بیان کر رہے ہیں آپ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے بہت زیادہ راجتار ہیں وَمِنْحَ قَوْلُهُمْ اسی طرح عرب قبی قبار کہتے ہیں هُوَ حَارِسُنْ عَنْ مَالِهِ قَنَوْ بِهِ عَنِ الْبُخْلِ هُوَ حَارِسُنْ عَنْ مَالِهِ وہ تو اپنے مال کا محافظ ہے چوکیدار ہے وہ اپنے مال کی اوپر چوکیدار بننا بیٹا ہے کیا مطلب وہ اپنے مال کی اوپر چوکیدار بننا بیٹا ہے اب آپ ایک صفت لے کر آئے ہیں اور ایک موصوف ہے هُوَ حَارِسُنْ صحیح لیکن آپ کے یہاں پہ مراد کیا ہے مراد آپ کا یہ والی صفت بیان کرنا نہیں ہے بلکہ مراد آپ کا ایک اور صفت بیان کرنا ہے اس کی ایک اور صفت اس موصوف کی کہ وہ تو بہت بخیل ہے وَمِنْهَ قَوْلُهُمْ عرب کبھی کبھا یہ بھی کہتے ہیں هُوَ فَتْنْ رَيَازِيُمْ وہ تو بہت ورزش والا جوان ہے بہت ورزش کرتا ہے یا مثلا یہ کھیل وغیرہ جو ہے وہ تو بہت بڑا کھلاری ہے مثلا ورزش والا ہے کھلاری ہے گیم وغیرہ اس میں بڑا ماہر ہے اب آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں یا ہم پر آپ نے ایک صفت بیان کی ہے اور اس کے ایک موصوف بھی لے کر آئے ہیں لیکن اس صفت سے مراد آپ کو کوئی اور صفت بیان کرنا ہے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت قوی اور طاقتور ہے وہ بہت مثلا یا آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت ماہر ہے کھیلوں میں یکنونا عن القوت یعنی یہ قوت سے کنائے کرتے ہیں وحلو مجرہ اور بہت ساری مثالیں وطورفو کنائے تصفت بذکر الموصوف ملفوزا او منحوزا من سیاک الکلام تو فرماتے ہیں کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا ہمیں کنائے انصفت کا تو بات بلکل آسان ہے کہ صفت کے ساتھ ایک صفت ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک موصوف بیان کی جاتی ہے خواہ وہ لفظاً ذکر ہو یا نہ بلکہ سیاکو سبا کو ذکر یعنی انسان کی ذہن میں ہو اس کا لحاظ کیا گیا ہو پہلے کلام میں ذکر ہوا ہے تو دوبارہ اس کو ذکر نہیں کر دے فقط صفت کو بھی لے کر آئیں وہ آپ ذہن میں رکھیں تب بھی کافی لیکن پھر آپ کیا کرتے ہیں اس صفت سے آپ اس موصوف کا کوئی اور صفت مراد لے رہے ہوتے دوسری قسم معنی کے اعتبار سے کنائے کی ہے کنائے ان موصوف یعنی آپ ایک صفت کو لے کر آتے ہیں اس سے مراد آپ حضف کرتے ہیں صراحتا آپ موصوف کا بیان نہیں کرتے کمات قول جس طرح کہ کہا جاتا ہے ابناء نیل ابناء نیل تکنی ان مصریین آپ کبھی کبھر کہتے ہیں کہ ابناء نیل یعنی نیل کے فرزندان نیل کے بیٹھے کیا مطلب نیل کے بیٹھے یعنی مصریین مصر کے رہنے والے اہل مصر و مدینہ تکنی ان باریس کبھی کبھر آپ کہتے ہیں مدینہ تکنی روشنی والا نور والا مدینہ کیا مطلب یعنی آپ کے اہم پر مراد ہے فرانس و تعرف بذکر صفت مباشرت اور ملازمت یعنی اس کا پتہ ہمیں ایسے چلے گا یہ اس کی تعریف یہ ہے کہ صفت کو لیا جاتا ہے اور موصوف کو صراحت بیان نہیں کیا جاتا مباشرت اور ملازمت یعنی کوئی صفت مباشر ہو یا صفت ملازم ہو اس کو لیا جاتا ہے وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ جس طرح کے مثلاً یہ قول ہے تستغنی مصر عن مصب نیل وَلَا تستغنی انمنبعی مصر والے نیل کے گزرگاہ سے مستغنی ہے کیونکہ نیل انہی پر سے گزرتا ہے انہی کے علاقے سے گزرتا ہے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے دریائے نیل کے گزرنے کے حوالے سے وَلَا تستغنی انمنبعی لیکن نیل کے ممبا کے حوالے سے وہ مستغنی نہیں کیونکہ نیل دریائے نیل سودان سے نکلتا ہے تو گزرگاہ گزرنے کے حوالے سے تو ان کو کوئی مشکل نہیں ہے انہی کے زمین سے گزر رہا ہے لیکن منبع خود مصر نہیں ہے اس کا کنو بے منبع نیل ان ارزس سودان یہاں پر منبع سے کیا مراد ہے یہاں پر منبع سے مراد سودان کی سرزمین ہے یعنی صفت کو لے کر آئیں ایک ایسے سرزمین جہاں سے نیل نکل رہا ہے تو صفت لے کر آئے ہیں اور موصوف کو حضرت کیا ہے کنیت ان نصبہ ایک تیسری قسم ہے کنیت ان نصبہ ایک چیز کی نصبت آپ ایک ایسے جس کی طرف دیتے ہیں جس کی طرف اس کی نصبت برست نہیں ہوئی بلکہ ایک اور چیز کی طرف اس کی نصبت نہیں ہوئی لیکن آپ اس کی طرف نصبت نہیں دیتے بلکہ اس کی کسی ملازم کی طرف آپ نصبت دیتے ہیں تو یہ ہے کنیت نصبہ اس کے بارے میں تفصیل سے کلام بحث آئے گی ہم نے اوپر بتا بھی دیا ہے اس کی تاریخ بھی کی ہے مثال بھی دی ہے تو آپ کی لئے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ